اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوتے ہیں تو نید کی حالت میں ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں خواب ہے یا کچھ اور ہے تو جس کی وجہ سے ہم گھبراہت میں وحشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اچانک سے ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیوں ہو گیا یا بعض دفعہ گھبراہت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی گڑھے میں گر گئے ہیں یا کسی اور جگہیں ہم گر گئے ہیں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو مختلف طرح سے ہم گھبراہت میں وحشت میں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جب ہمارے ساتھ یہ حالت ہو جائے کہ ہم نید میں گھبراہت کا وحشت کا خوف کا ڈر کا شکار ہو جائیں تو ہمیں کونسی دعا پڑھنی چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا فرمایا اذا فزعا احدكم من نومہ فلیقل تم میں سے جب کوئی اپنی نید سے گھبرا کر کے اٹھ جائے تو اسے یہ جملہ یہ دعا کہنا چاہیے یہ دعا اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کوئی بھی چیز یا وہ چیز جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا تھا وہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی یہ دعا ہے یہ ذکر ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے بندہ کہتا ہے اعود بکلمات اللہ تامتی میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی مکمل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں کس سے من غضب ہی اللہ کے غضب اللہ کے غصے سے یعنی اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ کا کہیں مجھ پر غضب نازل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا کہیں واقعی وہ سچنا ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو کر کے مجھے کوئی سزا دے دے تو میں اللہ کے ڈر سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے وَعِقَابِهِ اور اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو اللہ کا غصہ بھی بہت خطرناک ہے اور اللہ کی جانب سے سزا مل جائے تو بندے کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے کہ جب اللہ سزا دے تو مدد کون کرے گا اللہ تعالیٰ کا غصہ اگر نازل ہو جائے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے تو اس لئے بندہ کہتا ہے میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اس کے غصے سے اور اس کی سزا سے پناہ چاہتا ہوں اور کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں وَمِن شَرِّ عِبَادِهِ اور اللہ کے بندوں کی جانب سے آنے والے شر برائی اور جو کچھ بھی بری چیز ہے ان تمام چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں یعنی جو میں نے دیکھا ہے خواب میں یا جو مجھے جس چیز کا ڈر ہے جس کی وجہ سے میں گھبرات میں مبتلا ہو گیا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہو تو میں اللہ کے بندوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور کیا کہتا ہے آگے وَمِنْ هَمَ ذَاتِ الشَّيَاطِينَ اور شیطانوں کے وسوسے سے شیطانوں کی چالوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں وَأَنْ يَحْضُرُونَ اور اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ شیطان سب میرے پاس حاضر ہوں شیطان کا وسوسہ بھی بری چیز ہے شیطان کی چالیں بری چیز ہے شیطان کسی کے پاس حاضر ہو جائے یہ بری چیز ہے تو ان تمام بری چیزوں سے اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں تو جس چیز سے بندے کو ڈر ہو سکتا ہے گبرات ہو سکتی ہے خوف ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں سے بندہ اللہ کی پناہ ماغتا ہے اللہ کے غصے سے اللہ کی طرف سے آنے والی سزا سے اور بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی حاضری سے جو بندہ نید میں گبرات وحشت ڈر اور خوف کا شکار ہو جائے اسے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے پھر اس کے بعد اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا رب العالمین ہم سبی کی حفاظت فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی